بسم اللہ الرحمن الرحیم ایویتے جو آئے ہیں ان کے ہاتھ میری فیملی نے بھیجے ہیں اور اس سے پہلے میری ساس نے بھی ازلان کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ بھیجے تھے بہت شکرین سب کے لیے چلیں جی آج کی ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں آج کی ریسپی ہے چکن یخنی پلاو اور یہ بھی بہت آسان ہے اچھا جی یہ جو پلاو ہے اس کو آپ مرٹن میں یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے کہا چلیں آج ہم چکن میں بنا لیتے ہیں چکن ہم نے یہاں پہ ایک کلو لے لیا تھا اور اس کو ہم نے دھوکے صاف کر کے رکھ لیا تھا ہم سب سے پہلے یخنی بنائیں گے تو یہ جو سارے چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یخنی کی ہے اگر آپ کو سکرین شوٹ لینے تو آپ لے لیں یخنی بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا پانی ایک جگ تھوڑا سا سوکھا دنیا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا سوکھا گرم مسالہ سابو جو ہوتے ہیں سارا اس میں ہمیں دالچینی کے ایک ٹکڑا چاہیے ہوگا کچھ لانگ کالی میرس بڑی لائچی بادیان کا پھول اور ایک چھوٹی میں نے ہری لائچ لی تھی اگر آپ کے پاس تیز پتہ ہے تو آپ وہ بھی ڈالنے میرے پاس نہیں تھا تھوڑی سی سانگ اور چھے ساتھ جوے لسن کے اور ایک قدر پیاس جیا تھا جس کو میں نے دھو کے واش کر کے صرف اوپر کا پنک کلک کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اتا رہا تھا اور اس کو میں نے چار حصوں میں کر لیا تھا آپ لوگ کو سکرین شوٹ لینا ہے تو آپ لوگ لے لیجئے یہ تمام چیزیں ہماری یخنی کی ہو جائیں گی اور میں نے یہاں نمک ایٹ نہیں کیا تھا نمک اگر آپ کو ایٹ کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فلیم آن کی ایک بڑھا ہم نے پتیلہ لے لیا جس کے اندر ہم یخنی بنائیں گے اور میں نے اس کے اندر جو جگ آپ کو دکھایا تھا ایک پورا پانی کا ڈال لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے چکن ایٹ کرنے کے بعد ہمارے جو سارے مسالے بتائی تھے میں نے آپ کو وہ ساتھی ایٹ کر دیں گے اور ان سب کو ہم مکس کریں گے یہاں میں چمچ دھون رہی تھی یہ ہم جو ہیں سارے مسالوں کو ہم نے مکس کر دیا اب مجھے تھوڑا سا پانی کم لگ رہا تھا ایک جگ کے علاوہ تو میں نے تھوڑا سا یعنی کہ چوتائی حصہ جگ کا جو تھا میں نے تھوڑا پانی اور ڈال دیا تھا تاکہ چکن ہمارا بہت اچھا سا جو ہے نا گل بھی جائے اور اس کا اچھا سا اس کا ارومہ جو ہے ان تمام چیزوں کا اس کے اندر نکل آئے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور یخنی کو جیسے ہی اس کو اُبال آئے گا تو ہم اس کا ڈھکن اٹھا دیں گے اچھا جی یہاں پہ ہم نے یخنی کو الہ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چاول بنانے کی ریسپی میں یوز ہوں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے تین بڑی پیاز لیں تھی ان کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا تین ادر ٹیماتر لی تھے چھے ساتھ ہری مرچے لیں تھی ادھک لسن کا پیسٹ لیا تھا اور ایک ارساشے میں نے شان پلاو بریانی مسالے کا لیا تھا اس کے علاوہ یہ چکن تھی جو میں نے بوائل میں یخنی کر میں جب الگ کر لی تھی یخنی سے اس کے علاوہ جی میں نے کیا لیا تھا دہیں لیا تھا ایک پیالی تھوڑا سا میں نے پودینہ لیا تھا اور یہ میں نے ثابت گرم مسالہ لیا تھا جس میں دالچینی تھی بادیان کے پھول تھا بڑی الائچی تھی زیرہ تھا لانگ کالی مرچے تھی آپ لوگ سکرنشوٹ لینا چاہئے تو لے سکتے ہیں چلیں جی اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک بات شیئر کروں کہ میں جب بھی پلاو یا بریانی بناتی تو بڑے پتیلے میں بناتی ہوں تاکہ ہمارا چاول کھلا 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 بنے ایک دم وہ جو جھوڑ جاتا ہے نا وہ نہ ہو تو اس لیے میں نے تھوڑا برادہ پتیلہ لیا تھا اور یہاں پہ میں نے آپ کو چاول نہیں دکھائے چاول جو ہیں میں نے الگ سے اس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا ساڑھے تین گلاس میں نے چاول لیے تھے اب فلیم آن کرتے ہیں ہم لوگ فلیم آن کر لی ہم نے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں آئل ڈال دوں گی آئل جو میں نے لیے تھے دو بڑے کھانے کے چمچھ لیے تھے جیسے ہی ہمارے پیاز ہلکے ہلکے سے پکنا شروع ہوں گے نا تو میں نے جو ثابت گرم مسالہ لیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب جو ہے نا میں اس کے اندر وہ مسالے جو میں نے ثابت لیا تھے وہ میں ایڈ کر دوں گی اور ان کے ساتھ میں یہ پیاز کو جو ہے نا براؤن کروں گی اس سے اس کا کلر بھی بہت اچھا سا نکل آتا ہے اور جو ٹیسٹ ہوتا نا پلاؤں میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز ہمارے جو ہیں وہ براؤن ہو رہے ہیں اور یہ جو ریسیپی ہے نا یہ میری امی کی ریسیپی ہے اور میری امی جو اس طرح سے پلاؤں بنا دیتی تو بہت مزے کا بنتا تھا میں نے ان سے یہ ریسیپی سیکھی تھی اور یہ پلاؤں بہت مزے کا بنتا ہے جب ہم پیاز ہی اس کے براؤن کر رہے ہوتے ہیں نا تو اتنی پیاری گرم مسالے کی خوشبو نکل کے آ رہی ہوتی ہے ماشاء اللہ سے اور ہم نے جو اس کا پانی ڈال کے کلر نکالیں گے نا کبھی بھی آپ اس ٹائم پہ پانی مت ڈالیں اس کو اچھے سے براؤن ہونے دیں ایک تو جلے بھی نہ ہوں کیونکہ اگر ہم کچھے کچھے میں پانی ڈال دیں گے نا پھر ہمارے جو پلاؤ کا کلر ہے نا وہ وہ والا کلر نہیں آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں اس کو بھونی رہی تھی میں نے اس نے ابھی پانی ایڈ نہیں کیا تیس پتہ ہے نا تو وہ بھی لازمی ڈالی گا میرے پاس تا نہیں تو میں نے تیس پتہ اس میں ایڈ نہیں کیا اس سے بھی تیس بہت مزے کا آتا ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آتا جا رہا ہے یہاں میرا ہاتھ بھی چل گیا تھا لیکن خیر ہے کھانا بناتے ہوئی تمام چیزیں جو ہیں وہ چلتی جاتی ہیں اچھا اب جو ہے نا اس کا نام پانی ایڈ کریں گے دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ کلر نکلے جو ینگسٹر ہے نا وہ یہ چیزیں کافی نا نوٹ کریں تاکہ انہیں جب آگے کھانے بنایا نا تو ان سے یہ غلطیاں نہ ہو دیکھیں کتنا پیارا کلر نکلے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کریں گے اچھا میں جو نا ٹیمارٹر پہلے اس طرح ایڈ کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے دم پہ لگاتی ہوں تاکہ ٹیمارٹر جو ہے نا میرے زیادہ گلے گل جائے رام سے جس طرح کی اچھ کل ٹیمارٹر آرہے گلنے میں ٹائم لیتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ نا آپ اس کو اچھا سا گلا سکتے ہیں چکن ڈالنے کے بعد آپ بعد میں اگر اس کو ڈالیں گے نا تو پھر وہ تھوڑا اگر ٹیمارٹر سخت ہوتے ہیں تو وہ گلتے نہیں ہیں تو ہمارا چکن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر پلاو میں بوٹیوں کا مزہ نہیں آتا جی اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کے تھوڑا سا گلنے کا ویٹ کریں گے جیسی ہمارے ٹیمارٹر گل گئے ایک دو منٹ کے بعد ہم اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اور دیکھیں کتنے پیارے بابلز بن رہے تھے اور اب میں اس کو چمسے تھوڑا سا اور سوفٹ کر لوں گی اچھا جب بھی اب ڈھکن ہٹائیں تو بڑے دھیان سے ہٹائیں کیونکہ بھاپ جو ہے نا وہ بہت زور کی لگتی ہے اور اس سے کافی دفعہ ہاتھ جل جاتا ہے اور اس پلاو کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے جب آپ اسے بنا رہے ہوں اب میں اس کے اندر جو میں نے اڈھک لسنگ کا پیسٹ لیا تھا نا وہ ڈالوں گی دو چمچ ایک اور یہ دو اور اس کو میں تھوڑا سا اچھے سے بھونوں گی اچھا پلاو آپ کوئی سا بھی بنائے نا لیکن آپ اس کی بھونائی بہت اچھے طریقے سے کریں جتنی اچھی بھونائی کریں گے اتنا اچھا آپ کا پلاو بنے گا اب ہم اس کے اندر چکن ایٹ کر دیں گے یہ سارا جو میں نے بوائل کر کے چکن رکھا ہوا تھا یخنی کے ساتھ اس کو میں ڈال کے اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس کی اچھے سے خوشبو اور آج ہے چھوچا میں نے اسے مکس کیا اچھا آپ لوگ جسے پلاو بناتے ہیں نا وہ بھی کبھی مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ ایسے ہی بناتے ہیں یا تھوڑی ڈیفرنٹ ریسیپی بناتے ہیں یہ اب میں اس کے اندر جو ہے نا دہی کے اندر جو میں نے شان مسالہ تھا وہ ڈال کے مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور اب میں اس کو اندر ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دہی کو ہم اس کے اندر اچھی طریقے سے ڈال دیں گے اور اس باول کو اچھی طریقے سے میں ساف کر لوں گی چمچ سے نکال لوں گی میں سارا یہ دہی اچھا میں جو ہونا مسالہ جو ہے دہی کے اندر جب بھی دہی کے اندر ایڈ کر کے ڈالنا ہونا تو میں اچھے سے پہلے ڈال کے مکس کر لی تاکہ مسالے کی بھی گٹلیاں سے نہ بنیں جو چھوٹے چھوٹے ذرہ الیک سے بن دیں نا وہ نہ بنیں میں اس کو ساف کر کے اچھے سے ڈال لیا دیکھیں اور اچھی سے ہم اس کی بنائی کریں گے جتنا اچھا مسالہ بنے گا اتنا اچھا ہمارا مزے گا پلاو بنے گا اور جونس ابھی کھانا بنائیں نا پیار سے بنائیں بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے گزتے سے کوئی بھی کام ہے نا کھانا اچھا ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ کام سے ہی نہیں ہوتا اب میں اس کے اندر جو ہری مرچے تھی نا وہ بھی ڈال کے تھوڑا سا بھونوں گی اور ہری مرچی کی ڈنڈیا سمیت میں اس کو دھو کے رکھ لیا تھا اور ڈنڈیا سمیت میں اس میں ڈالوں کیونکہ ڈنڈیا سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور پلاو میں ہری مرچے نہ ہو یا بریانی میں نہ ہو تو ٹیسٹ آتا ہی نہیں ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈھک دوں گی تاکہ اس کا آئل اوپر نکل آئے اور پھر میں اس کو خوب بھونوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑا اور اب میں اس کا ڈھککن اٹھاؤں گی دیکھیں گا کتنے خوبصورت سے بابلز بنیں گے دیکھا سارا آئل اوپر آ گیا اور میں نے ابھی تک اس میں نمک ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے نا کیونکہ شاہن کا جو بریانی مثال ہو یا کوئی مثال ہوتا ہے اس میں نمک ہوتا ہے نمک میں اس میں چاول ایڈ کرنے کے بعد ڈالوں گی ٹیسٹ کرنے کے بعد دیکھیں کتنا پیارا سا آئل بہر آگے بہت آسان ریسیپی ہے یہ بہت آسان اور بہت آرام سے بن بھی جاتی ہے سارا آئل اب نکل آئے اب ہم اس ٹائم پہ اس کے اندر جو ہے ہم تمام جو ہماری یخنی وغیرہ نکال کے میں نے رکھی بھی تھی نا وہ ڈالوں گی اور یہ میں نے بسم اللہ پڑھ کے یخنی ڈالوں گی اور یخنی کے علاوہ مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی میری یخنی سے ہی یہ جو ہے نا سارے چاول مکمل ہو گئے تھے یہ دیکھیں اور میں جب بھی چاول بناتی ہوں نا الحمدللہ میں کبھی بھی پانی ناپ کے نہیں ڈالتی اندازہ سے ڈال دیتی ہوں آج میں نے فرس ٹائم یہ جگ ناپ کے رکھا تھا میں ایسے ہی ڈال دیتی تھی اپنا میں اسے ڈھک دوں گی جب اس کے اندر ایک بوائل آنا شروع ہوں گے کیونکہ زیادہ زور سے چمچ ہلائے نا تو پھر چاول جو ہے سوفٹ ہوئی ہوتے وہ پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ میری بات یہ بھی بات جو ہے نا میری امیہ مجھے سمجھاتی تھی کہ زیادہ چاولوں میں چمچ نہیں مارتے ورنہ چاول ٹوٹ جاتے اور اب جو ہے نا میں اس میں تھوڑا سا نمک اٹ کروں گی اور پھر ٹیسٹ کروں گی بہت پیار پیار سے ہم نے چمچ دیکھیں اوپر ہلکہ ہلکہ مکس کرنا ہے اور اب میں اس کو ڈھک دوں گی اچھا میری امیہ اتنی سکتی کرتی تھی سر ڈھکا ہونا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا بنائے ہاتھ ساف ستریوں مطلب ہر چیز میں نا وہ ڈانٹ پڑتی تھی اور وہ ڈانٹ آج کام آتی ہے دیکھیں اس کے نا سارے بابلز بنتے جا رہے ہیں اور بس میں نے اس کو آرام آرام سے چمچ چھلانا ہے پانی دیکھنے اس میں کتنی دیر ہے جو میں اس کو نا دم لگاؤں اب میں کیا کروں گی میں اس کے اوپر جو میں نے پودینہ دھوکے رکھا ہاتا نا اس کے میں سارے پتی اس پر ڈال دوں گی اس پودینے سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے اور اتنا پیارا ٹیسٹ آتا ہے نا بہت مزی کی خوشبو آتی ہے اور جب آپ اس کو مٹن میں بنایا تو اس کا ٹیسٹ تو الگ ہی آتا ہے اگر تلی پیاز ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر یہاں پیٹ کر سکتے ہیں اچھا میں اب اس کو جو دم لگاؤں گی نا وہ کیسے لگاؤں گی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں میں یہاں پہ اس کے اوپر پہلے فائل پیپر رکھوں گی پانی دیکھیں خوشک ہوتا جا رہا تھا سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر فائل پیپر رکھنا ہے ابھی میں نے فلیم ہلکی نہیں کی کیونکہ جو میرا تھوڑا سا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ ساتھ کے ساتھ خوشک ہو جائے گا میں نے یہ رکھا اپنا فائل پیپر اس کے بعد میں دسترخان کے اندر اس کا ڈھکن کور کر کے وہ رکھوں گی اور یہاں پہ بھی بہت اتیاد سے کریے گا تاکہ بھاپ سے ہاتھ نہ جلے جو ینگسٹر ہے نا وہ تو بہت دھیان سے کریں اب میں سارا فائل سے نا اس کو کور کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ کا میں نے دم دیا تھا میں ہمیشہ غلطر چاولو کو پندرہ منٹ کا ہی دم دیتی ہوں اسے چاولو اچھے سے میرے جو چاول ہے نا وہ گل جاتے ہیں آپ لوگ کے چاولو کا پتہ نہیں کہ کتنی دیر پہلے آپ لوگ بھگوتے ہیں اور کتنی دیر دم لگائیں گے اب میں دیکھیں اس کی آنچ ہلکی کروں گی اور پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی چلیں جی اب ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور اب ہم جو ہیں اس کا ڈھکن ہٹاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سر کو اچھی سے کور کر کے اس سے برکت ہوتی ہے جب ہم سر ڈھک کے اپنا ڈھکن ہٹائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اتنا وہ مزے کا یہ پلاہو بنا تھا میرے کچھ دوستوں نے آنا تھا میں نے ان کے لئے بنایا تھا اور دیکھیں دانا دانا کھلا ہوئے اور بہت پیار اور طریقے سے چمس مارنا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہ اور دیکھیں کتنا لمبہ لمبہ ہمارا چاول بنائے بلکل بھی چاول نے ٹوٹا الحمدللہ اب ہم اسے ایک ڈش میں سرف کر لیتے ہیں ڈش میں ہم نے جی سارا پلاہو نکال لیا تھا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اللہ